اسلام علیکم میرا نام زیشان عثمانی ہے آج کی اس ویڈیو کا ٹوپک ہے دشمن دشمن ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں اگر دشمن نہ ہو تو ہمارے آگے بڑھنے کی رفتار اور آگے بڑھنے کی جو امنگ ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے جس طرح پیسوں پہ زکاة ہوتی ہے اس طرح ہمارے ملک میں کامیابی کی زکاة ہے اور زکاة یہ ہے کہ لوگوں کا جھوٹ ظلم اور حسد برداشت کیا جائے اور یہ اس طرح نہیں آتا کہ کوئی چھ مینے میں آکے آپ کو مارے گا یہ اس طرح برستہ ہے جیسے منسون کی بارش برستی ہے تم بات کر رہے تھے دشمن کی اس سے پہلے میں آپ کو دو چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنانا چاہتا ہوں یہ کہانیاں جو ہوتی ہیں یہ امومن جھوٹ ہوتی ہیں گھڑیوی ہوتی ہیں کسی نے اسی روایت بنا لی ہوتی ہے لیکن اس سے جو اس کا جو مقصد ہوتا ہے اس سے جو آرپوٹ نکلتا ہے اس سے جو نتیجہ مخص کرتے ہیں وہ سچا ہوتا ہے اب بہت ساری روایات دیکھ لیں رومی کو پڑھ لیں تمام لوگوں نے بہت ساری کہانیوں کے باتیں کی ہیں اور جتنے واقعات بیان کہیں اس میں سے اکثر جھوٹے ہیں لیکن اس سے جو نتیجہ خص کی آیات ہے وہ سچا ہوتا ہے اسی طرح کی ایک جھوٹی سچی کہانی ہے کہ جاپان میں لوگ مچھلیاں وہ شوک سے کھاتے ہیں اور لوگوں نے جب مچھلیاں پکڑنا شروع کی تو مچھلیاں سائن سمندر کے اوپر کم ہونا شروع ہو گئی لوگ زیادہ پکڑنے لگے زیادہ ماہیرگیر آگئے لوگ زیادہ کھانے لگے اور مچھلیوں کی تعداد کم ہو گئی اب ہوتا یہ تھا کہ شپوں کو آگے اور آگے پانی میں جانا پڑتا ان مچھلیوں کو لانے کے لئے جب شپ سوانی میں جاتی ہیں پھر مزید آگے جاتی پھر مزید آگے جاتی آنے جانے میں انہیں کئی گھنٹے کبھی کبھار کئی دن لگ جاتے اب جو مچھلیاں آتی ہیں وہ ظاہر باتیں اتنی تازہ نہیں ہوتی تو لوگوں کو اس کا ٹیس پسند نہیں آتا تھا تو لوگوں نے مچھلیاں کم خانے شروع کر دیں اور انہوں نے بڑی کمپلین کی کہ مچھلیاں میں پسند نہیں آ رہی اس کا حل یہ نکالا انہوں نے کہ وہ فریزہ رکھ دیتے تھے اب وہ جاتے تھے تین دن آگے پانی میں مچھلیاں پکڑ کے لے کے آتے تھے انہیں فریزر میں ڈالتے تھے اور واپس آ جاتے تھے اب جب فریزر میں ڈالا تو فریز کی بھی مچھلی میں جو تازگی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی پھر لوگوں نے پسند نہیں کیا پھر انہوں نے پانی کے بڑے بڑے ڈرمز بنایا آپ نے دیکھا ہوا شپس میں ہوتے ہیں مچھلیاں پکڑ کے ڈرمز کے اندر پھر مچھلیاں لے کے آنے لگیاتے ہیں اس کے اندر بھی یہ ہوا کہ مچھلیاں جب ڈرم میں ہوتی ہیں تین دن پانچ دن سات دن تک تو بڑی مدھوشی ہو جاتی ہیں بڑی کوئی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو اس کے اندر بھی وہ جو تازگی ہوتی ہے برکار نہیں رہتی وہ ساری مر بھی جاتی ہیں اس کا حال یہ نکالا کہ ہر ڈرم کے اندر ایک چھوٹی سی شارک مچھلی ڈال دیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے وہ شارک مچھلی گھومتی رہتی ہے گھومتی رہتی ہے اب شارک کتنا مچھلیاں کھائے گی وہ دس بیس پچیس مچھلیاں تین چار دن میں کھائی جاتی ہیں لیکن اپنی جان کی بازی کے چکر کے اندر ساری مچھلیاں تیز 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 تیر رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جبھی مچھلیاں آتی ہیں تو بھوزہ تازہ ہوتی ہیں تو ایک دشمن جو ان کے بیچ میں موجود تھا جس سے ان کو ان کی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی وہ اس کو تیز تازہ رکھتا ہے اور وہ بھاگتی رہتی ہیں دوسری کہانی میں آپ کو سنانا چاہوں گا ایک بندہ میرے پاس آیا اس نے کہا جی میرا دشمن بہت ہی کم ظرف ہے اور بہت ہی میرے پیچھے لگا رہتا ہے ہر وقت اس سے کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میری برائیہ کرتا رہے میرے خلاف چالے چلتا رہے وہ میرے پیچھے لگا رہے اور جانی نہیں چھوڑا وہ میری میں کہا ایر تم بہت ساری چیزیں ہیں جو دشمن سے سیکھ سکتے ہو پہلی بات تو دشمن کو دیکھو تو دشمن کتنا زبردست فوکس ہے وہ دنیا کے سارے کام چھوڑو کے تمہارے پیچھے لگا رہا ہے تو جو فوکس کی اس کی خاصیت ہے وہ تمہیں سیکھنی چاہیے دوسرے یہ دیکھو کہ وہ ڈیٹیل اورینٹیڈ کتنا ہے وہ کتنی زبردست قسم کی پلاننگ کر کے تمہیں نیچا دکھانے کوشش کر رہا ہے یہ صلاحیات بھی تم ان سے سیکھ سکتے ہو مزید یہ دیکھو کہ وہ شخص کتنا زیادہ ڈیٹیٹیٹ اپنے کام کے اندر وہ ہیز نوٹ گیونگ اپ وہ گیونگ اپ نہیں کرتا وہ آپ کے پیچھے لگاوا ہے یہ بہت ساری صلاحیاتیں جو آپ اتنے دشمن سے سیکھ سکتے ہیں ہماری زندگی کے اندر ہمیں بہت سارے دشمن چاہیے ہوتے ہیں اور یقین جانیے پاکستان میں تو اگر آپ آگے بڑھتے رہیں گے تو دشمن تھوک کے حساب سے آپ کے لئے پاس آتے رہیں گے اگر آپ کو کوئی شخص ملے جس نے کوئی بھی اچھا کام کیا ہے جو اس کو دو چار لوگ سرہات ہیں اور وہ شخص کہے کہ اس کا دشمن کوئی نہیں ہے تو بڑا مشکل ہے اس کے اندعوے کے اوپر یقین جاننا کہ اس نے کوئی بڑا کام کیا ہے آپ کوئی اچھا آرٹیکل لکھ لیں کوئی کتاب لکھ لیں دو چار پیسے کم آ لیں اچھا گھر بنا لیں اچھی گاڑی آپ کے پاس اچھا ہے اچھی کوئی جوب آ جائے پرائیویٹ آ جائے گورنمنٹ آ جائے ایک لمبی لائن لوگوں کی جو آپ کی بلا وجہ آپ کی دشمن بن جائے گی آپ کچھ کہیں گی بھی نہیں نا بائی ویرچی آف کیور پرسنیٹی آف یو بینگ دیر یو بینگ ایگزسٹ وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے اور یہ دشمن بڑے اچھو تھے ان پر ادا کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ آپ کو ایک کمپوٹیشن پروائیڈ کرتے ہیں آپ بولیں کہ ٹھیک ہے آپ نے جو چالے چلنی چلتے رہے جو میں اپنا کام کروں میں کرتا رہوں گا آپ انہیں اگنور کریں ان کے وجود کو مانیں کہ یہ موجود ہیں آپ کے خلاف سازیشے کر رہے ہیں لیکن آپ صرف جھکا کے اپنا کام کرتے رہیں اور ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیں یہ اپنی آگ میں ایک دن جل کے خود دو خود مر جائیں گے لیکن بھاراں بات ہم کر رہے تھے دشمنوں کی دشمن ہماری زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آگے پنپنے کے لیے اچھے کام کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور آپ لوگوں کو بھی دشمن چاہیے ہوں گے اور جو دشمن آپ کے پاس آئے تو بجائے اس کے کہ تمام تر انرجی آپ دشمن کے خلاف کام کرنے پہ لگا دیں آپ ان کو اگنور کریں دشمن جو کر رہا ہے وہ کرنے تھے آپ سے خلاف نہ کنے آہ میں نے بچپن میں کیا کہا پڑھاتا کہ تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا آپ پلیئرز ہیں آپ نے چھکے چھکے ماننے یا آپ آرڈین سے اپنے تعلیہ بچانی ہے اگر آپ ہر تعلیل کا جواب دینے لگ جائیں ہر سیٹی کا جواب دینے لگ جائیں ہر تنس کا جواب دینے لگ جائیں ہر دشمنی کا جواب دینے لگ جائیں تو آپ کی تمام تر صلاحیتیں صرف دشمنی پہ لگ جائیں گی جو کہ فل ٹائم ایک 24-7 جواب ہے اور آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب بندہ نیگیٹف سوچتا ہے اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت میں پوزیٹیو نہیں سو سکتا جب آپ کوئی تخریوی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت کے اندر آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے تو ہم تمام لوگوں کو اگنور کرتے رہیں دنیا کے تمام لوگ ہیں آپ کے لئے تعریف اور آپ کے لئے تنقید بلکل برابر ہو جائیں ان تمام دنیا بھر کے لوگوں کو ایک دفعہ مار کے دل میں دفنا لیں ان کے اوپر فاتح پڑھ لیں تاکہ آج کے بعد نہ ان کی تعریف سے آپ کو کوئی اثر پڑے نہ ان کی تخریب سے یا تنقید سے آپ کو کوئی اثر پڑے اب جو کام کر رہے ہیں سکون سے کرتے رہے تو اس سے زندگی بھی آگے بڑھتی جاتی ہے دشمنوں کی ضابط میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے اور ہر دشمن آپ کی ترقی میں آپ کا سہولت کار ہوتا ہے آپ کی ترقی میں آپ کی مدد کرتا ہے نہ کہ الٹا امید باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی میری باتیں سننے کا شکریہ آپ سب کا زیشان عثمانی